نمشکار میں ہوں پروین سہانی اور آپ دیکھ رہے ہیں راجنی تھی جس بات کو کھل کر کہنے میں سیاسی دل بھی ہچ کچھاتے ہیں ہندو وادی دل بھی جس کام کے لیے عدالت کے آدیش کا انتجار کر رہے ہیں اسی پر یوگی سرکار کے افسر دم دکھا رہے ہیں مسئلہ رام مندر کا ہے اور انتجار عدالت کے آدیش کا لیکن یو پی کے ڈی جی ہوم گارڈ جلد ہی رام مندر نرمان کا سنکلپ لے رہے ہیں آخر عدیقاری یوگی سرکار کی اور کتنی فجیت کرائیں گے رام بھکت آج اس کارکرم کے دوران یہ سنکلپ لیتے ہیں کہ جلد سے جلد رام مندر کا اب وہ نرمان ہو رام کی مارو جے شیرام جے شیرام جے شیرام خام للا ہم آئیں گے جے شیرام جے شیرام مندر وہیں بنائیں گے جے شیرام جے شپت کسی سادھو سر کسی اکھاڑے کے مہند کی نہیں ہے کسی پیٹ کے شنکرہ چاہے کسی ہندووادی دل کی نیتا یا کارکرتا کی نہیں ہے نہ ہی رام مندر نرمان کا کی جلد سے جلد رام بھکت آج اس کارکرم کے دیوران آج اس کارکرم کے دیوران پردائی سنتیش دے رہے جب سرکار میں کانون ورسطہ کا ضرمہ سبھالنے والے لوگ چگاری پھلکائیں گے تو کیا کہا جائے سوال یہ بھی ہے کہ مندر نرمان کا سنکرم لینے والے آدھکاری آخر کیسے رام مندر بنائیں گے کیا عدالت میں لڑیں گے یا سیاست کریں گے یا پھر کسی ہندووادی دل کی کارکرتا بنیں گے لکھناؤس سماشار پلس کے لیے آلوک پانڈے کی ریپورٹ مدہ وین سیاست میں کبھی سوٹ پر سنگرام ہوتا ہے تو کبھی جیکٹ پر جنگ اس بار راہول گاندی اپنے ہی تیر کے شکار ہو گئے راہول گاندی نے پی ایم موڈی کے سوٹ کو لے کر سوٹ بوٹ کی سرکار کا تنج کسا تھا اب راہول گاندی ایک جیکٹ کو لے کر بی جے پی کے نشانے پر ہے جس کی قیمت ستر ہزار کے لگ بگ بتائی جا رہی ہے اسے لے کر شوچل میڈیا پر بھی خوب چٹکاریں لیے جا رہے ہیں آپ کی سرکار بڑے لوگوں کی سرکار ہے سوٹ بوٹ کی سرکار ہے پھٹی جب دکھا رہے تھے کہ ہمارے پاس کچھ بچہ نہیں ہے یہ سال ابھی بھارا آٹھ اکٹوبر کو نوڑ بندی گیتی اور آٹھ اکٹوبر سے دوہزار اٹھارہ میں اتنا مہنگا کوٹ کھل دنے کے لیے کہاں سے پیش آ گئے پہلے پی ام موڈی کے سوٹ پر سنگرام ہوا تھا تو اب راہل گاندی کی جیکٹ پر جنگ جاری ہے اچانک سے راہل گاندی اپنی جیکٹ کو لے کر چرچاؤں میں آئے گئے جس کی قیمت بھی بی جی پی نے بتا دی دراصل فروری میں ہونے والے چناؤں کے سنسلے میں راہل میگھالے دورے پر ہیں یہاں ایک پروگرام میں کانگرس اگھاکش راہل گاندی ایک جیکٹ پہن کر پہنچی ہے اسی کو لے کر میگھالے بیچے پی نے ان پر حملہ بول دیا بھاچپا کی میگھالے یونٹ نے جیکٹ کی پوری جانکاری نکال کر سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دی جیکٹ کی قیمت کی فوٹو کو پوسٹ کرتے ہوئے بھاچپا نے اوفیشل ٹوٹر ہینڈل سے ٹویٹ کیا تو راہل گاندی جی بیاپک بھرسلا چار دورہ میگھالے کی سرکاری خجانے کو چوسنے کے بعد بلیک منی سے سوٹ پوٹ کی سرکار ہمارے دکھوں پر گانا گانے کے بجائے آپ میگھالے کی نکارہ سرکار کا ریپورٹ کارٹ دے سکتے تھے آپ کی دہری نتی ہمارا مزاک اڑاتی دراصل اس جیکٹ کو بریٹش لگزری فیشن برینڈ بربری نے بنایا بلومنگ جیلز ویب سائٹ کے مطابق اس جیکٹ کی تیمت اڑھ سٹھ ہزار ایک سو پہنٹالیس روپے ہم آلوچنا کے ساتھ ساتھ یہ پوچھنا چاہتے ہیں راہل گاندی جی سے یہ دی بھارت کے پدھانوانتی کو کوئی گپٹے دیتا ہے پہنٹے ہیں تو ہم کو سرگوٹ کی سرکار بولتے ہیں ایک گریب کا بیٹا ہے دیئے پہن لے تو اس کو سرگوٹ کی سرکار بولیں گے نوڑ بندی ہوئی جیب فٹی جیب دکھا رہے تھے کھلے منچ پر دکھا رہے تھے اور آج اتنے ستر ہزار کا جیکٹ پہننا پہنے اچھی بات ہے پھٹی جیب دکھا رہے تھے کہ ہمارے پاس کچھ بچہ نہیں ہے یہ سال ابھی آٹھ اکٹوبر کو نوڑ بندی ہوئی تھی اور آٹھ اکٹوبر سے دوہزار اٹھارہ میں اتنا مہنگا کوٹ کھج دینے کے لیے کہاں سے پیشا ہوں آپ کو بتا دیں کہ سال 2015 میں امیرکی راسترپادی براک اومامہ سے ملاقات کے دوران پی اے موڈی نے اپنے نام والا سوٹ پہنا تھا اس سوٹ کی قیمت لاکھوں میں بتائی گئی اس سوٹ کو لے کر راہل گانڈی نے کئی بات پی اے موڈی پر نشانہ بھی سادہ تھا آپ کی سرکار بڑے لوگوں کی سرکار ہے سوٹ بوٹ کی سرکار ہے اس جیکٹ کی تصویر بارل ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر بھی لوگ اس کا مزاک اڑھانے لگے لوگ لکھنے لگے کہ راہل گانڈی کے اچھے دین آگئے پٹے کورٹے سے سیدھا 63,000 کی جیکٹ تک آپ کو بتا دیں کہ راہل گانڈی نے ایک صبح میں اپنے کورٹے کی پٹی جیب دکھائی گئی ستر ہزار کا جیکٹ پہنے چھے سو روپیا کا شرٹ پہنے اس کی جواب میں بعد میں دوں گی ان کے پاس اور کام نہیں ہے کیا کوئی ویلہ بیٹھ کے روز آن لائن ڈونڈ رہا ہے کیا ریٹ کیا ہے وہ تو ٹھیک ہے وہ تو بات کی بات ہے ہاں یہ دیش چلانے کے بجے یہ ایسے کامیں کرتے رہتے ہیں میں سوال سوٹ بوٹ کی سرکار سے پوچھ رہے ہوں جو عربوں روپیا خرچہ کرکی اپنا نام تک اس میں بھنوا کے پہنے تھے جب یو ایس کا راشت پتی آئے تھے تو یہ سوٹ بوٹ کی سرکار کو ادھکار ہے کیا یہ سب سوال اٹھانے ان کی پاپیولارٹی بڑھتے جاری ہے اور ان کی گھٹتے جاری ہے میگھالے میں کانگریس کاریب پندرہ سالوں سے ستہ میں یہاں ستہائیس پروری کو متکان ہونائے اسی کو لے کر دونوں پارٹیاں زور آتمایش کر رہی ہیں سمجھا پلس کے لیے بیورٹ بوٹ کازگنج انصہ سے اُبرا بھی نہیں کہ دھرم کے ٹھیکے دار سکریے ہو گئے اور پھر سے محول کو مجھبی رنگ دے کر بگاڑنے کی کوشش میں ہے توکیر رجا کے بیان سن کر ایسا لگتا ہے کہ وہ شہر شہر کازگنج دھورانے کی تیاری میں ہے توکیر رجا نے کہا کہ وہ کازگنج جائیں گے کازگنج کانڈ پر ہندو مسلم کی سیاست توکیر کی رضا سے شہر شہر ہوگا کازگنج ایک شہر کے سلگنے کے بعد بھی مذہبی مہارتیوں کے من کو شانتی نہیں ملی انہیں تو اب شہر شہر کازگنج نظر آتا ہے ترنگا یادتا پر فساد کی پاس ابھی سلجی نہیں کہ وہ اسے سیاسی انداز اور زیادہ الچھانا چاہتے ہیں اب مولانا کو سنیے زبردستی ایسے نارے اگر لگوانے کی کوشش کی جائے گی جو جن کا ہمیں ہمارا مذہبی اجازت نہیں دیتا تو اس قسم کے تناؤر شہر شہر پھیلیں گے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ حکومت اتر پردیش کو خاص طور سے اس طرف سوجہ دینی چاہیے کہ اس قسم کے واقعے کہیں دوسری جگہ نہ ہوں اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو اس دنگے کازگنج دنگے کے دوشی ہیں ان کو سخت سزا ملے اور جو بے گناہ ہیں ان پر کسی قسم کی کوئی کارلائی تا توکیر رضا نے کازگنج کی حنصہ کے لیے بی جی پی کو زمداد ایرا دیا اور کہا کہ بی جی پی چناؤں کے لیے سب کر رہی ہے یہاں تک کی کارلائی کو ایک طرفہ بتا دیا کازگنج میں جو حادثہ ہوا ہے شر پسندوں نے وہاں جو مخل بگاڑا ہے ہمیں اندیشہ ہے کہ چناؤں نزدیک آتے جا رہے ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی کا جو گراف پہلے ہوا کرتا تھا اس میں گراوٹ آئی ہے تو چناؤں جیسنے کے لیے ان کے پاس واحد راستہ جو ہے وہ رہ جاتا ہے دنگے فساد والا اور مجھے اندیشہ ہے کہ چناؤں آتے آتے اس قسم کے بہت سے کازگنج ہمارے ہندوستان میں کیے جائیں گے اور ایسے کازگنج دوسری جگہ نہ ہو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہیں ادھر شانسن پرشانسن شانتی ویستہ کام کرنے میں لگا ادھر امن میں وکھ نے ٹالنے والے تیگار بیٹھے توکیر رضا کہہ رہے ہیں کہ وہ کازگنج جائیں گے ہم کازگنج جانا چاہتے ہیں وہاں چندن گپتہ کے گھر بھی جائیں گے اور ہم جو دوسرے اس دنگے سے پر بھاویت ہوئے ہیں جن کا نقصان ہوا ہے جن کو تکلیف پہنچی ہے ان سب سے بھی ملنا چاہتے ہیں اور ہم وہاں شانتی استحافیت کرنے میں کوشش کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کی جو ضروری امداد ہے وہ امداد کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہمیں شاسن و پرشانسن سے اجازت ملنی چاہیے ہمیں وہاں جانے سے روکا نہیں جانا ایک طرف توقیر رضا پرشانسن کی کاروائی پر سوال اٹھا رہے ہیں تو دوسری طرف پرلیلی ڈیم راگویت وکرم سنگھ کی فیسٹک پوست کو صحیح بتا رہے ہیں ایسے میں توقیر رضا کی منشاہ پر سوال اٹھنے لازمی اگر ہندوستان کے اندر ترنگے کا جندہ بات نہیں بولا جائے گا یا ترنگے کا جھنڈا لے کر نہیں بیکتی گھومے گا یا ترنگے کے جھنڈے کے ساتھ اگر بیکتی اگر بھارت ماتا کی جائے کارن نہیں بولتا تو کس کو دیکھ کر کے بولے گا توقیر رضا کی بھاسا آپتی جنک ہے اور اس پرکار کی بھاسا سہر نہیں کی جا سکتی ہے کانون بیوستہ کو چنوٹی اتمن کرنے کی اگر کوئی بھاسا پریوک کرے گا تو کانون اس کے ساتھ سکتی سے پیس آئے گا اتر پردیس میں بھی یوگی آدیتناک کی سرکار ہے یہ پچھلی سواگردی پارٹی کی سرکار نہیں جس میں تشتی کرن ہوگا اور آپ راہدھیوں کی مجھاپ اور جاتی دیکھ کر کے ان کے اوپر کاروائی یا ان کو بچاؤتی ہوگا بلا پرشاسن کو کازکن میں شانتی کام کرنے اور دوشیوں کو دنڈت کرنے کے ساتھ آگ کو ہوا دینے والے لوگوں کا بھی کھان لکھنا ہوگا جنہیں ہنسا میں بھی سیاست نظر آتی ہے بیرے ریپورٹ سمچھا ہے اکھیلیس سرکار میں بنائے گئے سائیکل ٹریک ایک بار پھل چلچہ میں ہے اور اس بار چلچہ کی وجہ ہے یوگی سرکار پہلے سرکار سائیکل ٹریک کو توڑنے کی تیاری میں تھی لیکن اب یہ ٹریک سرکار کے پلچار کا جریہ بن رہے ہیں پچھلی سرکار میں بنے سائیکل ٹریک پر اب یوگی اور پی ایم موڈی کے پوسٹر نظر آئیں گے لکھناوں میں پی جے پی کے وکاس کی رفتہ ہے اکھیلیس کے ٹریک پر موڈی کا پرچار یہ وہ سائیکل ٹریک ہے جو اکھیلیس سرکار میں چرچاؤں میں رہے ہیں اب سرکار پتلی تو تصویر بھی بدل گئے اور سائیکل ٹریک ایک بات پر چرچاؤں میں آگئے ہیں سائن بوٹ پر لگا پی ایم موڈی اور سی ایم یوگی کا پوسٹر لکھناوں میں بنائے گئے سائیکل ٹریک پر نظر آ رہا ہے اس پوسٹر کو دیکھ کر لوگ حیران دی تھے حاکہ ہو بھی یوں نہ یہ سائیکل ٹریک پرورتی سرکار میں بنایا گیا اور فوٹو سی ایم یوگی کا لگا ہے دراصل صوبے کی ستہ میں آنے کے بعد یوگی سرکار لکھناوں کی سڑکوں پر کچھلاکوں میں ہونے والی بوٹر لگنگ کو اتھار سائیکل ٹریک دوڑنے والی تھی لیکن وقت بدلنے کے بعد سوچ پتلی اور اب سرکار سائیکل ٹریک کو اپنی یوجناؤں کے پرچار پرسار کا زریعہ برا کر پی ایم موڈی اور سی ایم یوگی کے پوسٹر لگا رہی تھے سرکار کے اس قدم کو لے کر بی جے پی کا کہنا ہے کہ سائیکل ٹریک سرکاری سمپتی اس کا استعمال سرکار کا دکار شیطر میں ہے اس پر کسی پارٹی کی مہر آپ نہیں لگا سائیکل ٹریک پر پی ایم موڈی اور سی ایم یوگی کے پوسٹر لگائے جانے کے بعد سپا کو یہ کہنے کا موقع مل گیا ہے کہ یوگی سرکار میں کوئی نیا وکاسکار نہیں ہو رہا ہے بلکہ اکھلیش سرکار میں کرائے گا وکاسکاروں کا عشیر لینے کی گوش یوگی سرکار کر رہی ہے اترا ہی نہیں اس سے اکھلیش سرکار کا وکاسکاریوں کی پرامارکتہ سابط پنے کی بعد بھی اس سپا کی اور سے گھٹی جا رہی ہے شروع سے ہی بھاجپا سرکار چاہے وہ کیندر کی رہی ہو چاہے راج سرکار ہو ان کا رویہ ودھوان ستمک ہے اور کوئی رچنا نہیں کرتے ہیں کوئی وکاس رہے کرتے ہیں جنہیت میں کوئی یوجنا لاغو نہیں کرتے ہیں اب وہ بتائیں گے لیکن جو وکاس کیا شریع اکھلیش آدو جی نے وہ جنتہ کے لیے کیا بھاجپا اپنا پرچہ اس پر لگائے گی چیتر لگائے گی اس میں ہمیں کوئی شکاہ آپ کو پتھا دیں کہ 21 اور 22 پروری کو ہونے والے انویسٹر سمیٹ کھولے کا یوگی سرکار بڑے جور شور سے تیاری کر رہی ہیں انہی کے چلتے ٹریک کی رنگائی ہوتائی ہو رہی ہیں اور ٹریک کے پول پر انویسٹر سمیٹ کے ہورڈنگز لگائے جا رہے ہیں سابی سائیکل ٹریک کے سائن بورٹ پر نگر وکاس بھاکی اور سے سوٹھ سرویکشن 2018 کے پوسٹر لگائے ہیں جس میں پی ایم موڈی اور سی ایم یوگی کے فوٹو کا استعمال کیا گیا ہے بھلے اس سائیکل ٹریک یوگی موڈی کے پوسٹر کو لے کر چرچائے میں ہو لیکن اچھی بات یہ ہے کہ سرکار نے سائیکل ٹریک کا رکھ رکھا شروع کر دیا ہے سوبے کی ستہ میں آنے کے بعد یوگی سرکار کو اکھلیس سرکار میں منائے کہ جس سائیکل ٹریک سے پریش تھا اور سرکار جس کو توڑنے پہ آمد آتی اب وہی سائیکل ٹریک یوگی سرکار کے پچار پسار کا جریعہ بن چکا ہے آلام یہ ہے کہ اب یوگی سرکار کو سائیکل ٹریک کے سائن بورٹ پر پی ایم موڈی اور سی ایم یوگی کا پوسٹر لگانے سے بھی پریش نہیں ہے لکنو سکانو مناج کے ساتھ پردیش میں ادیوگ دندے لگانے کو لے کر پچھلی اخلیس سرکار میں خوب دکھاوا ہوا نویش لانے کے لئے جنتا کو خوب سپنے دکھائے اور جم کر واہ واہی لوٹی لیکن پچاس سے زیادہ ایم او یو کے بعد بھی صرف دو یا تین دھراتل پر اترے اب یوگی سرکار بھی نویش لانے کے لئے خوب کوشش کر رہی ہے دیکھنا ہوگا کہ یہ صرف دکھاوا ہی رہ جاتا ہے یہاں پردیش میں نویش بھی آتا ہے پورورتی اخلیس سرکار میں پچاس ایم او یو کرانے کے بعد صوبے میں اور دیوکک وکاس کے خوب دھول پیٹے گئے لیکن حقیقت یہ رہی کہ ان میں سو صرف دو تین ہی دھراتل پر نظر آئے باقی ایم او یو شوپیز بن کر رہے ہیں اب ایک بار پھر نئی سرکار نویش لانے کی کوششیں کر رہی ہے اس کے لئے یو کی سرکار کے افسر دیش کے راجیوں میں چھے روڑ جو کر لگپک پانچ لاکھ کروڑ روپے کی نویش کا آکڑوں کا تاوہ کر رہی ہے اس نویش کے لئے اگلے مہینے سرکار انویش سمیٹ کرانے جا رہی ہے جس کو لے کر پیسہ پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے اب تک تو لگپک دس کروڑ سوپر صرف سوچنا و بھاگ ہی اس سمیٹ کے لئے خرچ کر چکا ہے ابھی جانے آکڑا کتنے اور کروڑ کے اوپر ہو جائے گا اس خرچ کے بعد کتنا نویش پردیش میں آ پائے گا اس کا کوئی سٹیک آکڑا رہی ہے بلال اس کا زمہ اور دیوکک وکاس آیوک کے کندھوں پر ہے جو سمیٹ کو سفل بنانے میں لگے ہوئے ہیں ہم یہی کر رہے ہیں کہ جو بھی ہم سٹیپس اٹھا رہے ہیں اور نیویش کے لیے جو بھی ہم ایک ماحول بنا رہے ہیں انویشٹرز کو سیہوکت کر آئے اور انویشٹرز کو یہ انروض کریں کہ وہ اترپردیش میں انویشمنٹ کریں ہم نے سب لوگوں سے باتچیت کی ہے باڑے چھوٹے سب لوگوں سے تمام لوگوں سے سمپرک کیا ہے تاٹا سے پرلا سے مانی ہم نے انہیں آمنترد بھی کیا ہے کہ آپ آئے اور سمیٹ میں بھی آئے اور اس کے ساتھ پردیش میں نیویشمنٹ کریں اور تیوکرک پکاس آیوکت نے بتایا کہ کون کون سی نامی کمپنیاں اس سمیٹ میں حصہ لینے والی ہیں لیکن پچھلی سرکار میں جنہوں نے پردیش میں نیویش کی اچھا ستائیٹ ان کے پاس صرف پتھر پیجا گیا ہے بلال اس سمیٹ کو سفل بنانے کے لیے پیسہ پانی کی طرح پہایا جاڑا ہے لکھنوں کو چمکانے کے لیے نگر نگم سے لے کر لگائی ہوئی ہے اور نیویش کو کن لبھانے میں کوئی کور کسر نہیں چھوڑی جا رہی لیکن سمیداری انہیں ادھکاریوں کے اوپر ہے جن ادھکاریوں نے اکھلیش یادوں سے پچاس ادھک انبند کئی اوٹیوکک سنسطھانوں سے کرائے لیکن اصل میں کیا ہوا یہ سامنے ہیں ایسے ادھکاری سامنے سے یہ انتر کھانے لگے ہوئے ہیں فیلال یہ تو وقت بتائے گا سامنے کے بار پردیش میں کتنا نیویش ہو پاتا ہے لیکن صاف ہے کہ سامنے سے یوپی کے خجارے سے کچھ کروڑ ضرور کب ہو جائیں گے لکھن او سے سماشاہ پلس کے لیے منیش مشرا کی ریپورٹ سہیکاری سامنے کے چناؤں میں جیت کے لیے خوب جتن ہو رہے ہیں اب تو دبنگ امیدواروں نے جیتنے کا الگ ہی طریقہ نکالا ہے یا تو پلچہ بھلنے جا رہے ویروہ دی امیدوار کا اپرہن کر رہے ہیں یا پھر چناؤں ادھیکاری کا تاکہ دوسرے لوگ پرچہ نہ بھر پائیں بستی میں ادھیکاری کا اپرنڈ کیا گیا تو پلتاپ گھر سے ویروہ دی امیدوار کے بندک بنائے جانے کی خبریں آئیں کن نوج میں تو اسے لے کر سپا اور بی جے پی سمرتک آپس میں بھڑ گئے سہیکاریتہ چناؤں کھلے کر شہر شہر سنگرہ کہیں ادھیکاری کا پہرک کہیں نیتا کا کہیں بھڑ رہے سفائی پھاج پھائیں سام تام تند پھے سہیکاریتہ چناؤں جیتنے کے لئے ہر یک کی آجمائی جا رہی کہیں ادھیکاری کو اٹھایا جا رہا ہے تو کہیں ویروہ دی امیدوار کو تو کہیں چناؤں کو لے کر سیاسی تل سڑک پر دو دو ہاتھ کر رہے ہیں بستی میں سہیکاریتہ چناؤں پر اپرادیوں کی نظر ویروہ دی کو پرچہ پھرنے سے روکنے کے لئے ادھیکاری کا پھرنٹ بستی میں سہیکاری سمیتی کے چیئرمن چناؤں کا پرنام اپنے پکش میں کرنے کی دبنگو نے چناؤں ادھیکاری کا پھرنٹ کر دیا مانکہ دوبولیہ سادھن سہیکاری سمیتی کے چناؤں کا ہے پرتیاشوں کی سنکھیا پرتی دیکھ دبنگو کے ہاتھ باؤں پھول گیا ویروہ دی پرچہ داخل نہ کر پائے اس کے لئے ایک بڑے نیتا کی شہ پر چناؤں ادھیکاری پرتیپ کمار شریفاستو کو نوراچن اسطل سے جبرن اٹھا لیا گیا اور ادھیکاری کو لے کر قائد ہو گیا اتنے میں پرچہ داخل کرنے کا وقت ختم ہو گیا بعد میں بی جے پی نیتا سنیل سنگھ اور راجینل کے خلاف اپرن کا مختمہ درچ کر لیا گیا لیکن کرمچاریوں کی مانکہ کہ تدکال آروپیوں کو گرفتار کیا جائے اس کے بعد وہ کان کھپ کر ہر تال پر چل گیا پوریٹیپ چناؤں کے سمیں ہمارے بکاس کھنڈ کے ایڈیو پنچائت سریپردیپ کمار شریفاستو جی کا کچھ بیکتیو دارہ اپرہن کا لیا گیا اور ان کی رہائی چار گھنٹے بعد وہ کسی طرح وہاں سے اپرکرتاؤں کی چنگول سے چھوٹ کے بھاگے ہیں تو ہماری یہ مانگے ہیں کہ گرفتار کرو ان کو جو اس میں سلیپ تھے جو ان کو اٹھائے تھے ادھر پرتاپ کر میں رانی گن سے پیچے پی مجھے پنچائی مالکہ اور تدکال دھانا رانیگن کی پولیس مانداتا بطنپور اور سیو رانیگن ایڈیشنل اسٹری پوروی صاحب تدکال مہاں بجروان مغیرک صاحب میں پہنچے پولیس کی شکریتہ دیکھ کر کے پولیس کی کروائیت دیکھ کر کے کثیت روپ سے ملے ان کو پولیس نے برامت کیا اور ملنے کے بعد انہوں نے یہ بتایا کہ یہ اپاروں کی سوچنا پوری طرح غلط تھی کہ یہ اپنے کسی نیجی کام سوچنا پر سیو فورس کے ساتھ موقع پر پہنچے اور ہنگامہ کر رہی بھی بھرے مامنے میں سپا بیجے پی پر پرتیاشی کو بندھک بنانے کا عاروک لگا رہی ہے میں بیجے پی نیتا پرشاہ سن پر سپا کا ساتھ دینے کا عاروک لگا رہے ہیں سہکاریتہ چناو میں کننوز میں 1813 سمیتی پر ہنگامہ شروع ہو گیا یا بیجے پی کے سمرتن سے چناو لڑ رہی ادھکشپت کی پرتیاشی سیما سنگھ کے پتی جتین سنگھ پر سفا پرتیاشی کو بندھک بنانے کا رو گیا وہ سیما سنگھ پرتیاشی ہے ان کے روک رہے تھے پردان جی کہ وہ آمانکھن نہیں کرنے دیں پرساسن میری مدد کی ہم کو کرایا گیا آمانکھن کرایا گیا بوٹ پڑ گئے ہیں بوٹ پڑ گئے ہیں سب پرساسن نے میرا ساتھ دیا اچھت کار روائی ہوئی بوٹ ڈالے گئے ہیں بارہ بجے تک نامانکھن تھا بارہ بجے تک جو میرے خلاف پرتی کی پرتیاشی تھے وہ موقع نہیں پہنچے اور ہم نربروت کیے گئے اس کے بعد میں ایش ڈی ایم صاحب سی او صاحب اور سبا کے بیدائیہ سبا کے نواف سے یاد آپ آنے دھورے آئے اور انہوں نے میرا جو ہم نربروت چنے گئے تھے ہم کو کینسل کر دیا گیا پرساسن کا پورا رول ہے پرساسن نے ان لوگوں کی سنی ہماری لوگوں کو دھم لوگوں کو گالی کے لوگ دیکھے اور خدرہ گئے صاف ہے کہ شہر شہر سہکارتہ چناؤں پر سنگرام ہو رہا ہے جیت کے ریپورٹ سے زالہ دوسرے جو میروار پوراستے سے ہٹانے پر بھروسہ ہے رہدکاری تو کہیں پرتیاشی کو پنکھک بنانے کی ڈھٹنائے گی بیرے ریپورٹ سمجھ آئے شاید کانگریس کا بھگوان اور مندر پریم چناؤں کے وقت ہی نجر آتا ہے باقی وقت انہیں سادو سنت بھی اچھے نہیں لگتے راہل گاندھی کو جنو دھاری بتانے والی کانگریس کے ایک ویدھائک نے تو سادو سنتوں کو بھگانے کا فرمان جاری کر دیا کانگریس ویدھائک ہری دھامی نے کہا کہ سادو سنتوں کو ان کی اوقات بتانی ہے کیا کانگریس سنتوں کا سممان بلکل بھول چکی ہے گجرات چناؤں کا وہ طور کون بھولا ہوگا جب کانگریس سدھاکش راہل گاندھی مندر سے مندر گھوم رہے تھے کب اتلک تو کبھی ترپنڈ لگائے نظر آ رہے تھے انہیں شوپک بتانے والی کانگریس ان کی جنیو والی پوٹو دکھا رہی تھی اب انہیں جنیو دھاری راہل کی پارٹی کے ودھائے کے شاب دکھے سن لیں گے سنتوں کو اوقات بتانے والی ان کو بھگانے والی کا فرمان جاری کرنے والے مہاشہیں اترکھن کے دھارچولا سے کونگس ودھائیت ہاریش دھامی سادو سنتوں کو پارٹی کا چولہ پہنا کر ان کے بھگوہ بستروں پر ہی سوال اٹھا رہی ان کی تلنا انگریزوں سے کرتے ہوئے بھگانے کی بات کر رہے اوقات بتانے کا اعلان کر رہے سنتوں کو ان کی اوقات بتانے والی ان کو کوئی بیٹھانے ہوگا سان سنتوں کا سن لیں گے ان کو راست کرنے کا پکا ہو رہی ہے یہ کہاں سوچن کر رہے ہیں بھگان سوٹا ہے ان کو بھگی اٹھا نہیں گا یہاں ہمارے رام دیکھنے کا فلال کونگس آٹھ راچوں میں ودھان سبا چناؤں کے تیاری میں جھتی ہے ادھر اترہ گھنڈ میں ستہ کھو کر بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ سادو سنتوں کا سممان کرنا ہماری سلسکرونتی کا حصہ ہے ہر عشق کا بیان کے بعد دیش بھر کے سادو سنتوں کا غصہ دیکھنے کو مل رہا ہے جو انہوں نے بیان دیا ہے کانگریسی نیتہ نے یہ مانسکت روپ سے پاگل ہو چکا ہے اور اوقات تو کبھی کسی نے سنیاشیوں کو نہیں دے پا یہ کیا اوقات بتائے گا ہم لوگوں کی کیونکہ ہم لوگ پرماتمہ کے اپاسک ہیں اسور کے اپاسک ہیں اور انہی کے بھروسے چلتے ہیں یہ مطلب ہاپ دماغ کا بیقتی یہ اس کے اوقات بتانے کی کیا اوقات ہے کانگریس کا مطلب ہی دنیا مجاک ہے کانگریس کا عارتی ہے کہ وہ ایسے پارٹی ہے ہی سمیں جو گھوٹالے باج دھاندے باج اور مرکوں کی پارٹی جسے کہتے ہیں کانگریس پارٹی ہیں جہاں نہ بولنے کا کوئی سیم ہے نہ بات کرنے کا کوئی لہجہ ہے نہ کوئی انبھو ہے نہ کوئی ایجوکیشن ہے یہ ایسا بولنا یہ بہت ہی انشط ہے اس کے لیے ہم تو بھائی کہیں گے کہ پرماتمہ ان کو شدبود دیں اور وہ اپنی بانی نے شدہ کرتے ہیں یہ پہلی بات نہیں جب حریش دھامی نے ویوادوں کو نیوتا دیا ہو دوہزار ساتھ کے ایک مامنے کو لے کر ہائی کورٹ کے آدیش پر دوہزار تیرہ میں ان کو جیل کی بھی ہوا کھانی پڑی تھی حریش دھامی کے بیان کے بعد ٹیٹر پر بھی ان کا پیروت ہونے لگا آچارے پرموت کھوشن نے لکھا راہول گاندھی مندر مندر جا رہے ہیں اور کاؤنگس پدھائک حریش دھامی سادو سنتوں کو دھمکا رہے ہیں اب نیش راجپوٹ نے حریش دھامی کے بیان پر لکھا کہ ان کی مانسکتہ زہادی ہے لیکن ہندو ووٹ کے لیے ہندو نام رکھتے ہیں آکانشہ ساکوان کا کہنا ہے کہ راہول گاندھی سناب نے پچھلے دنوں خود کو جنیف دھاری ہندو بھگوان پرشورام کا ونشت اور شبھکت گھوشت کر رہے تھے ہیں اب کیا ہوا راجیو نین نے لکھا کہ دھرتی کے بوش تو تم ہو حریش جنتہ تمہیں تمہاری اوقات بتا رہی ہے اور آنے والے چناؤں میں بتاتی رہیں پریہ کا کہنا ہے کہ ایسے حریش دھامی جیسی وچار دھارے کے لوگ ہنسہ پھیلاتے ہیں ان کے ویدھان سبہ صدسدہ ترنت پر بھاو سے رد کی جانی چاہیے تھاکور صاحب نام کی آئیڈی سے لکھا گیا یہ رانگ نمبر لگ رہا ہے دھامی دکھی آئیر سبھی جنیف دھاری کی پھرکی لے رہے ایسے میں ایک طرف مندر مندر جانو اور دوسری طرف سادو سنتوں کا اپمان دیکھنا ہوگا کانگریس کب ہر عشد دھامی پر کاریوائی کرتی ہے سمجھات رس کے لیے بیورر باو راجنیتی میں جاتے جاتے بات آج کے دن کی آج ہی کے دن ہندی فلموں کی ابھی نمسکار میں ہوں پروین سہانی اور آپ دیکھ رہے ہیں راجنیتی جس بات کو کھل کر کہنے میں سیاسی دل بھی ہچ کچھاتے ہیں ہندو وادی دل بھی جس کام کے لیے عدالت کے آدیش کا انتجار کر رہے ہیں اسی پر یوگی سرکار کے افسر دم دکھا رہے ہیں مسئلہ رام مندر کا ہے اور انتجار عدالت کے آدیش کا لیکن یو پی کے ڈی جی ہوم گارڈ جلدھی رام مندر نرمان کا سنکلپ لے رہے ہیں آخر عدیکاری یوگی سرکار کی اور کتنی فجیت کرائیں گے رام بھکت آج اس کارکرم کے دوران یہ سنکلپ لیتے ہیں کہ جلد سے جلد رام مندر کا اب وہ نرمان ہو جی جی رام ، چلسریو، چلسریو، خام للا ہم آئینگے جی سریو، چلسریو، چلسریو، مندر وہی بنائیں گے چلسریو، چلسریو، چلسریو شپت کسی سادھو سل کسی اکھاڑے کے مہند کی نہیں ہے کسی پیٹ کے شنکرہ چاہے کسی ہندووادی دل کی نیتا یا کار کرتا کی نہیں ہے نہ ہی رام بندر نرمال کا سنکلپ لینے والے کسی سیاسی دل یہ شپت کی تصویر لکنو وشفتیالے کی ہے اور شپت لینے والے یہ مہاشا ہے آئی پیس ادھکاری سوری کمار شکلا یو پی گیڈر کے انیس سو بیاسی پیج کا ادھکاری ہیں اور ورطمار میں ٹی جی ہوم گارڈ کے فتح پر تہران ہیں اسلام بھکت آج اسکاری کرم کے دیوران